چیتے کے لئے اس کی سپیٹ کی طاقتی سب سے بڑی ہے جس کے دم پر یہ جنگل میں اپنا شکار حاصل کرتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ چیتہ ہی تیز دوڑ سکتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے جانور کے بارے میں بتانے والے ہیں جو دوڑنے کے معاملے میں چیتوں کو بھی ٹکر دے سکتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں وہ جانور کون سے ہیں ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھئے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے دیریچ فیکٹ کو سبکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں چیتہ موجودہ زمانے میں اگر زمین پر سب سے زیادہ تیز دوڑنے والا جانور ہے تو اس کا نام ہے چیتہ اس جانور کا نام فاسٹس اینیمل آف دی لینڈ میں درجہ ہے چیتہ اپنے شکار کرنے کے لئے جان لگا کر دوڑتا ہے چیتہ ایک بار اپنے شکار پر نظر ڈال لیں تو سمجھے وہ شکار اس کا ہو گیا لگ بگ ایک سو بیس کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے دوڑ لگانے والے اس شکاری جانور کا مقابلہ شاید بھی کوئی جانور کر سکتا ہو یہاں تک کہ لائن جیسا بڑا شکاری جانور بھی چیتے کی اس ہنٹنگ سکل سے خوف کھاتا ہے اس کے علاوہ بھی جنگل میں تیز دوڑنے والے جانور کے ساتھ چیتے کا کمپیٹیشن چلتا رہتا ہے حالانکہ چیتہ سب سے زیادہ تیز دوڑتا ہے لیکن کئی ایسے جانور بھی ہیں جو دوڑنے کے معاملے میں چیتے کو کڑی ٹکر دے سکتے ہیں لائن ویسے تو چیتہ اور لائن دونوں ہی کیٹ فیملی سے بلانگ کرتے ہیں لیکن دونوں کی نصروں میں کئی ڈیفرنسز ہیں سب سے بڑا ڈیفرنس تو ان کی ہنٹنگ سکل میں دیکھنے کو ملتا ہے یہاں چیتہ اپنے شکار کا پیچھا کرتے کسی بھی حال میں اسے پکڑنے میں کامیاب ہوتا ہے وہیں لائنیں خاص ٹیچری بنا کر شکار کی گیرہ بندی کرتے ہیں ویسے شیر چیتے جتنا تو دیس نہیں باگ سکتے لیکن شکار کرتے وقت ان کی سپیٹ 80 کلومیٹر پر آور تک پہنچ جاتی ہے ایسے میں کئی بار یہ چیتے کا بھی شکار کر لیتے ہیں باری برکم جسم اور روبدار انزاز والے یہ جانور اپنی پر آ جائیں تو یہ چیتوں کو بھی دبوچنے میں زیادہ دیر نہیں لگاتے حالانکہ باری برکم جسم کی وجہ سے یہ زیادہ دیر تک نہیں دوڑ سکتے لیکن کچھ وقت کے لیے یہ اتنی سپیٹ سے دوڑتے ہیں کہ مانو کے چیتوں کو بھی مار دے دیں اس کا ایک نمونہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں وارٹ آگ افریقہ کے لارج فارسٹ اور اگریسیف اینیمل میں وارٹ آگ کا نام بھی شامل ہے ان کا اپریزنس اتنا خطناک ہوتا ہے کہ مانو یہ کسی کو بھی نوچ کھائیں لیکن ایسا بالکل نہیں کیونکہ یہ ایک ویڈیٹیرین اینیمل ہے جو گاس پودے وغیرہ کھا کر اپنا گزارہ کرتے ہیں یہ اپنے سنگوں کا استعمال گڑے کھوڑنے اور حملہ آوچ جانوروں سے بچنے کے لیے کرتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ وارٹ آگ کی سب سے خاص پات کیا ہے وارٹ آگ سپیڈ سے دور لگانے والے جانوروں میں سے ایک ہیں جو کئی بہت شیر اور چیتے کے لیے بھی مشکل بن جاتے ہیں حالانکہ چیتوں کو اپنی سپیڈ پر کافی ناز ہوتا ہے لیکن وارٹ آگ کا شکار کرتے وقت چیتے کو اپنی پوری طاقت لگانی پڑتی ہے کیونکہ وارٹ آگ تقریباً 50 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے دورتے ہیں اسی وجہ سے چیتے کو ان کا شکار کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا اس کا ایک نظارہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں حالانکہ چیتہ وارٹ آگ بیبی کو تو گے لیتے ہیں لیکن جیسی ہی وارٹ آگ مدر کی انٹری ہوتی ہے تو یہ چیتے کو بغاہ کر ہی دم لیتی ہے جانوروں کی دنیا میں جب دورنے والے جانوروں کی بات ہوتی ہے تو گوڑے کو رفتار کا بادشاہ مانا جاتا ہے آج سے نہیں بلکہ صدیوں سے گوڑے کو دورنے والے جانوروں کی لسٹ میں رکھا جاتا ہے ان کے مسلز اور لیکس کافی سٹرونگ ہوتے ہیں جن کی مدد سے یہ کافی تیز رفتار سے دورتے ہیں ہوا سے باتے کرنے والے اس جانور کی نارمل سپیڈ 50 سے 60 کلومیٹر پر آور کے آس پاس ہوتی ہے کچھ ہی گوڑوں کی سپیڈ لگ بگ 70 کلومیٹر بھی نوٹ کی گئی ہے یہ ان جانوروں میں سے ہیں جو رفتار کے معاملے میں چیتے کو کمپیٹیشن دینے کا دم رکھتے ہیں حالانکہ چیتہ اور گوڑے کے بیچ مقابلہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے اگر کبھی ان دونوں کی بیچ مقابلہ ہوتا ہے تو چیتے کو جم کر مقابلہ کرنا پڑے گا ویلڈ بیسپس ویسے تو ویلڈ بیسپس شکاری جانور نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی شکار سے کوئی لینا دینا ہے لیکن جب کوئی شکاری جانور ان کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے تو ان کی جان پر بن جاتی ہے تو یہ بے ہر سپیل لگانے میں ماہر ہوتے ہیں یہاں تک کہ یہ کئی بات چیتے کو چکمہ دے کر فرار ہو جاتے ہیں دراصل ویلڈ بیسٹ ایک سوشیل اینیمل ہے اور یہ ایک جنڈ میں رہتے ہیں یہ چیز ویلڈ بیسٹ کے لیے اچھی بھی ہے اور بری بھی کیونکہ یہاں ایک طرف سے انہیں پروٹیکشن ملتا ہے وہی شکاری جانور کو ان پر حملہ کرنے کا اچھا مکہ ملتا ہے خاص کر چیتے جیسے جانوروں سے انہیں ہمیشہ ہی خطرہ بنا رہتا ہے لیکن ویلڈ بیسٹ کوئی عام جانور نہیں ہے دوڑنے کے معاملے میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں حملے کے وقت ویلڈ بیسٹ تقریباً ستر کلومیٹر پر آور کی سپیٹ سے باگ سکتے ہیں ویلڈ بیسٹ ان جانوروں میں سے ہیں جو دوڑنے کے مقابلے میں چیتے کے پسینے بھی چھڑا سکتے ہیں ویسے تو چیتہ تب تک ہاں نہیں مانتا جب تک وہ شکار کو حاصل نہ کر لے لیکن ویلڈ بیسٹ بھی اتنی آسانی سے ہاں نہیں مانتے اور آخری سانس تک جان بچانے کی کوشش میں باگتے ہیں ویلڈ بیسٹ کی رننگ سکل کے بارے میں جاننا ہے تو ذرا اس ویڈیو کلیپ میں دیکھیں کہ ویلڈ بیسٹ تقریباً آدھا درجن لائن کے بیچ کھڑا ہے اور پھر بھی ایسی چھلانگ لگاتا ہے کہ ان میں سے کسی کے ہاتھ نہیں آتا ہے اور اب باپ کو یقین ہو گیا ہوگا کہ ویلڈ بیسٹ جیسے جانور کیسے چیتے جیسے جانور کو ٹکر دینے کی طاقت رکھتے ہیں اور شیچ حالانکہ یہ جانور ایک پرینڈہ ہے یہ سائز میں اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ یہ کسی بھی شکاری جانور سے کم نہیں دیکھتے ڈراؤنے اپیرنس کے علاوہ یہ اتنے فارس ہوتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ تیز دھوڑنے والے جانور کی لسٹ میں ان کا نام شامل ہے یہ پرینڈہ اتنا بڑا ہوتا ہے اور اتنا تیز بھاگتا ہے کہ اسے پکڑنا اکیلے چیتے کی بس کی بار نہیں آسٹریج کے لمبے اور سٹرانگ لیٹس اس باگتا ثبوت ہیں کہ انہیں اڑ نہ پانے کا کوئی بھی افسوس نہیں ہوتا یہ اتنا تیز بھاگتے ہیں کہ اچھے اچھے جانور بھی ان کے آگے پھیکے پڑ جاتے ہیں کینگروں کو تو ہم نے باکسنگ کرتے دیکھا ہی ہوگا لیکن خرگوش یا ایسے دکھنے والا یہ چھوٹا سا جانور خرگوش نہیں ہے یہ بھی فائٹنگ کے لیے فیمیس ہے آپ یقین نہیں کریں گے کہ براؤن ہیر ستر کلومیٹر پر آور کی سپیٹ سے باگ سکتے ہیں جنہیں پکڑنے میں اچھوں اچھوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں یہاں تاکہ چیتے کے لیے انہیں پکڑنا آسان نہیں ہوتا یہ خرگوش سے کئی زیادہ بڑے اور سٹرانگ ہوتے ہیں ان کی رفتار دیکھ کر آپ خود بھی حیرانی میں پڑ جائیں گے کہ اگر یہ اتنی تیزی سے کیسے باگ سکتے ہیں لائن چیتا ہو یا پھر کوئی شکاری اگر ان سب کو براؤن ہیر کو پکڑنے میں نانی یاد آ جاتی ہے یہاں دیکھئے یہ ڈوکس اسے پکڑنے میں اپنا پسینہ بہا رہے ہیں کیا مجال ہے کہ ہیر ان کی پکڑ میں آئے ہیر کی خاص بار یہ ہے کہ یہ فاسٹر رننگ اور ڈریکشن چینج کرنے میں ماہر ہوتے ہیں جسے بڑے سائز کے جانور کو چکمہ دینے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے گزیل اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ چیتا اس دردتی کا سب سے فاسٹر اینیمل ہے لیکن انکیلو فیملی سے تعلق رکھنے والا گزیل بھی کسی سے کم نہیں ہلکے جسم اور لمبے پیروں کی مدد سے یہ جس طرح باغتے ہیں مانو تو ایسے لگتے ہیں جیسے کچھ ہی دیر میں اڑنے لگے ستر کلومیٹر پر آور کی سپیٹ سے جب یہ دوڑتے ہیں تو انہیں کابو کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ریبٹ ہیر کی طرح ریبٹ بھی کم نہیں ہوتے ان فاس رننگ ڈاکس کے لیے اس ریبٹ کو پکڑنا کتنا مشکل ہو رہا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں اس ویڈیو کو جو بھی دکھتا ہے وہ ریبٹ کی قابلیت اور شارپ ٹرننگ کی طریفے کرتا نہیں تھکتا اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے سپیٹ کے معاملے میں جس چیتے کی لوگ طریفے کرتے نہیں تھکتے اسے یہ ننہ سا ریبٹ کیسے دکھاتا ہے اس پر ایک نظر ڈال لیجئے ہیر اور ریبٹ ان کی شارپ ٹرننگ قابلیت ہی انہیں فرتیلہ اور فاس رننگ اینیمل بناتی ہے زیبرا ایسا ہی معاملہ زیبرا کے ساتھ بھی ہے پرسکون نیچر کا یہ جانوہ جنگل میں صرف اپنی خوراک سے مطلب رکھتا ہے لیکن لائن اور چیتے جیسے شکاری جانوہوں سے انہیں ہمیشہ ہی خطرہ بنا رہتا ہے حالانکہ ان سے بچنے کے لیے یہ اپنے آپ کو بہت قابل بنا چکے ہیں اپنے جان بچانے کے لیے یہ بہت تیز دور لگا سکتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ کئی بار زیبرا کو ان کے آگے ہار ماننی پڑتی ہے لیکن چیتے کے لیے ان کو چیز کرنا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا زیبرا تقریباً 60 کلومیٹر پر آور کی سپیٹ سے دورنے کی قابلیت رکھتے ہیں حالانکہ یہ دورتے وقت پچھل ٹانگوں سے کک بھی مارتے ہیں جو کہ ان کی سیلف ڈیفنس کا سب سے انوکھا طریقہ ہے یہاں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہائنہ کے حملے سے یہ زیبرا کتنی تیز سے دور لگا سکتے ہیں کیونکہ ایک بار ہائنہ کے ہاں لگنے کا مطلب ہے کہ زندگی سے ہاں دو بیٹھنا زیبرا کی سپیٹ کو دیکھ کر یہ سمجھا جا سکتے ہیں کہ پور سکون ایچے کا یہ جانور خطرے کے وقت کتنا تیز دور سکتا ہے یہ تھے کچھ ایسے جانور جو باگنے کے معاملے میں چیتے جیسے فاسٹر جانور کو بھی کریٹ ٹکر دے سکتے ہیں مزید انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیوز ویڈیوز کے لیے دیریچ فیٹ کو سبکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تو چلیے ملتے ہیں کسی نیکس ایپیسوڈ میں کسی نیکس ٹوپک کے ساتھ